حبیب اللہ لاہور سے ان کا سوال ہے یہی جیسا آپ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ کتنا سامان چاہیے نجات کے لیے کہ قبر میں جا کے جاتے ہی چھٹکارہ مل جائے اور اس کی کم سے کم کتنا سامان چاہیے کہ بل آخر چھٹکارہ مل جائے گزارش یہ ہے جی کہ ماف کرنا بخشنا یہ اللہ کریم کا کام ہے حساب لینے پہ آ جائے تو اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا خالی جو ہم بسارت استعمال کرتے ہیں ساری زندگی سمات استعمال کرتے ہیں زبان استعمال کرتے ہیں دماغ استعمال کرتے ہیں ہاتھ ماؤں استعمال کرتے ہیں کسی ایک چیز پہ آ جائے تو اللہ ساری زندگی جتنی عبادت کرتے ہیں اور اس کی قیمت نہیں چھوکا سا بے شک ماف تو اس نے اپنی مہربانی سے کرتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کم بن اچھیا شانہ والے فضل کریں تو بخشے جانا میں جائے کیا کرتے ہیں تو بات یہ ہے جی کہ بخشا جانا ایک بات ہے اور وہی بات کہ اس سے تعلق بنانا ایک اور بات ہے بلکل صحیح بلکل صحیح ہمیں کتنے لوگ دن پر ملتے ہیں کوئی ہمیں وہ ضرر تو نہیں پہنچا تو صحیح ہے ہم بھی اتصائف ہیں وہ بھی محفوظ ہیں وہ بھی محفوظ ہیں لیکن کسی سے تعلق بنانا محبت پیار کا ہونا شفقت کا ہونا وہ ایک اور اس کا ایک اپنا مزہ ہے وہ تو ہمیں ساری زندگی میں کوئی ملتا ہے صحیح بات ہے نجات ایک اور بات ہے جسے چاہے وہ بخش دے اس نے کہہ دیا کہ مشرق اور کافر کو نہیں بخش دے یہ فیصلہ ہو گئے یہ فیصلہ ہو گئے کہ مشرق اور کافر یہ نہیں بخش جائے یہ قرآن میں اس کا فیصلہ آ گیا یہ کوئی قیامت کو نہیں ہے تو آج اعلان ہو گئے اس کے علاوہ کوئی کتنا گناہگار ہے وہ بخش دے گناہ اس کے کیاں میرا آپ کا قدمت پر بے شک بے شک بے شک تو بخش کو آپ محدود نہیں کر سکتے قید نہیں کر سکتے اس کی عطا ہے جب چاہے جسے چاہے اور یہ کوئی پیرامیٹر سیٹ نہیں کر سکتے کہ اتنی عبادت کریں گے تو کام سے کام بخش سے سو جائے گی یہ اس کی عطا ہے سبحان اللہ بات یہ ہے جی عبادت کے پیرامیٹر نہیں ہوتے عبادت ایک رشتہ ہے اللہ سے اور وہ یقین پر منصر ہے بے شک کتنا آپ کو یقین حاصل ہے کتنی آپ پر ساتھ یہ اس کی مذہر ہے اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کی عظمت پر احتمال بے شک بے شک حکومت کہہ دیتی ہے ایک آرڈر آ جاتا ہے ہم ہر ہیلہ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں نکل کر کے جھوٹ گول کر لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ خانہ پورا کیا جائے سارا دن گزر جاتا ہے ہمیں ایک سجدہ نہیں دیتے نہیں دیتے اللہ اس کا مطلب ہے اس کا ہمیں مانتے ہیں یقین ہے اس کا یقین یقین نہیں ہے بلکل صحیح بات کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے بندے کو اس کی عظمت پر یقین نصیب ہونا چاہیے آگے اس نے کہا آگے اس کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے بس کوئی اسے محدود نہیں کرسے کوئی محدود نہیں کرسے